جی اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید ہے انشاءاللہ خیر سے ہوں گے اور رمضان و مبارک کی برکت ساعاتوں میں آپ انجوائی کر رہے ہوں گے اور سہر و افطار کی خوبصورت روٹین کے ساتھ جی رہے ہوں گے جی ناظرین آج ہم بات کریں گے رزق کے بڑھانے کے اسلامی طریقوں کے بارے میں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکیزہ ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتے رہیں جی تو ناظرین ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ رزق کا کنیکشن کن کن عامال کے ساتھ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رزق کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے نماز جو ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے پانچ انام دیتے ہیں ایک انام دنیا میں اور چار مرنے کے بعد دنیا کا جو انام ہے وہ رزق کی تنگی اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں اور جو انام مرنے کے بعد ہیں ان میں عذابِ قبر سے نجات دے دیتے ہیں اللہ رب العزت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں جس کے لئے آج ہم سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جو عجر ملتا ہے انام ملتا ہے وہ رزق میں اضافے کا ملتا ہے نماز کے ذریعے تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نماز تو دوسرا فیکٹر جو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملتا ہے استقفار استقفار کی قصرت جب آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استقفار کی قصرت کرتا ہے اسے اللہ نہریں دیتے ہیں بیٹے دیتے ہیں باغات دیتے ہیں فراوانی دیتے ہیں تو استقفار کی قصرت جو ہے وہ رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا جو رزق ہے وہ رک جاتا ہے اس میں بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو جب انسان توبہ تائب ہو جاتا ہے استقفار کی قصرت کرتا ہے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو نہ صرف رزق میں برپد ہوتی ہے بلکہ اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی اس کی جو نامہ اعمال ہے وہ بھی گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے تو استقفار کی کئی طریقے تو سب سے امپورٹن طریقہ یہی ہے کہ آپ نادم اور شرمسار ہو کر اللہ رب العزت سے مانگیں ایک بڑا امپورٹن طریقہ ایک دفعہ ایک صحابی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یارسول اللہ رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے تو دیکھیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتایا بلکہ ایک انتہائی سادہ سا ایک ایلمٹ بتا دیا جس کے اندر آٹومیٹیکلی سارے عمال آ جاتے ہیں تو باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو چوبیس گھنٹی کی زندگی ہے اس میں جتنا پوسیبل ہو سکے خود کو باوضو رکھیں جب باوضو رہیں گے تو بہت سارے اور عمال بھی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی استقفار ذکر اذکار کرنا آسان ہو جائے گا اور بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے تو باوضو رہنے کی عادت دل رزق میں اضافہ کا ایک اور راستہ شادی ہے نکاح حلال طریقے سے اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو رزق میں اضافہ پوسیبل ہوتا ہے تو ایک اور راستہ رزق میں اضافہ کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ ہے گھر کے آگے پردہ لٹکانا ایک دفعہ ایک صحابی آسان صلی اللہ کے پاس تشریف لائے اور تنگ دستی کی شکایت تھی آسان صلی اللہ نے اسے اپنے گھر کے آگے پردہ لٹکانے کا حکم دیا اس نے پردہ لٹکایا تو کچھ دنوں بعد وہ تشریف لائے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو چکا تھا تو آسان صلی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے آگے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا جس کی نحوسہ سے اس کی نظر پڑتی تھی جس کی وجہ سے بے برکتی تھی تو اپنے گھروں کے آگے پردہ لٹکائیں تاکہ بدناظرین نہ ہو پائے تو ناظرین تینکیو ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکیزہ ٹی وی کو اور دیکھتے رہے ہماری ویڈیوز اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ تک مزید پہنچتی رہے ہیں ہمارے نوٹیفکیشنز تینکیو ویڈیو